آج ہم جھوٹ کے بارے میں پڑھیں گے میرے خیال میں اس ٹاپک کو صدق ہونا چاہیے تھا سچائی اگر ہم سچائی کے بارے میں جان لیں تو جھوٹ خود ہی پتا چل لیں لیکن یہ ٹاپک اور یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو گویا پورے دین کی سمجھ آ جائے اور اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے یعنی سچائی کی اور ہم جھوٹ سے بچنے لگ جائیں تو تمام آمال سالح یا نیک آمال کی کنجی ہمارے ہاتھ میں آ جائے کیونکہ سچائی ایسی چیز ہے کہ جو باقی نیکیوں کا راستہ ہموار کرتی ہے اور جھوٹ ایسی چیز ہے جو نیکیوں کے دروازے بند کرتی ہے اور نہ صرف یہ کہ ربانی رزق بند ہوتا ہے بلکہ مادی رزق بھی گھٹتا ہے جھوٹ کی وجہ سے اہل ایمان اور منافقین میں فرق ہی جھوٹ کا ہے مومن بزدل ہو سکتا ہے مومن بخیل ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو آمال کی روح اور دین کی بنیاد اساس بیس سچائی پر ہے نبوت کے بعد اگلا درجہ صدیقین کا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء اللہ سبحانو تعالی ہمیں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے کونو مع السادقین قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کی جزا ملے گی اور قیامت کے دن سچے لوگوں کا دن ہے قیامت کے دن اصل کامیاب ہونے والے لوگ دراصل سچے لوگ ہوں گے ہادا یومن ینفع السادقین صدقہم تمام انبیاء کو اللہ سبحانو تعالی نے سچی زبان عطا کی وَجْعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ الصِّدْقٍ عَلِيَّا سچے لوگ ہر دور میں دین کے خادم بنے اور انہی کی خدمت میں برکت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کے السابقون الاولون میں سے اول ہونے کا خطاب ملا یا ان کو یہ مقام ملا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وہ جو سچائی لایا اور اس نے سچائی کی تصدیق کی وہی لوگ دراصل متقی لوگ ہیں صدق، سچائی، صداقہ، سچی دوستی اور صادق کہتے ہیں عربی میں بہت میتھی کھجور کو تو سچا انسان کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے اس کی باتیں، اس کا معاملہ، اس کا طریقہ، اس کا طرز عمل ان سب چیزوں میں ایک ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے جو اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی باعث سکون ہوتی ہے صادق اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ صدیق بہت زیادہ سچے کو کہتے ہیں جو سچائی میں کامل ہو، ہر لحاظ سے سچا ہو اور نہ صرف یہ کہ زبان سے بلکہ عمل سے اپنی بات کو سچا کر دکھانے والا ہو اور سچائی دل اور زبان کی معافقت کا نام ہوتی ہے جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے ایسے انسان کا سر اور علانیہ یعنی اندر کا حصہ اور باہر کا حصہ ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے سچا شخص اپنی بات پر قائم رہتا ہے اسی لیے سچے انسان کو نیکی پر استقامت نصیب ہوتی ہے اس کے اندر تلون نہیں ہوتا وہ ایک سٹیبل انسان ہوتا ہے جھوٹا شخص رنگ بدلتا رہتا ہے کبھی ایک بات کہتا ہے کبھی دوسری بات کہتا ہے کبھی ایک کام کرتا ہے کبھی دوسرا کام کرتا ہے لیکن سچا انسان نہ صرف یہ کہ اپنے قول کا سچا ہوتا ہے اپنے ارادوں کا بھی سچا ہوتا ہے اور اپنے عمل کا بھی سچا ہوتا ہے اور عمل کی سچائی کیا ہوتی ہے کہ جس چیز کو انسان اچھا سمجھے اور اچھا قرار دے اور نیکی سمجھے پھر اس پر جم جائے جیسے اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی معرفت اور اللہ پر ایمان لانا ہے تو پھر قل آمنت باللہ ہی تم مستقم ہر حال میں انسان اس پر جمع رہے قرآن پاک میں صدق پانچ طرح سے استعمال ہوا ہے لسان الصدق، قدم الصدق، مقعد الصدق، مدخل الصدق اور مخرج الصدق یعنی صدق کو پانچ طریقوں سے بیان کیا گیا ہے رب ادخلنی مدخل صدقن کہ اللہ مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا سچائی کے مقام پہ داخل کر و اخرجنی مخرج صدقن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدخل صدقن کیا تھا؟ مدینہ اور مخرج صدقن کیا تھا؟ مکہ اور آپ کی پہچان دور نبوت سے پہلے کیا تھی؟ دور جاہلیت میں بھی کہ آپ صادق اور امین ہیں یعنی نبوت سے پہلے بھی آپ کی زبان سچی تھی دیگر انبیاء کو بھی سچی زبانیں دی گئی اور آپ کو بھی لسان الصدق نصیب ہوئی اور قدم الصدق کیا ہے؟ جنت اور مقعد الصدق وہ سچا مقام جو اللہ کی ملاقات کے وقت انسان کو نصیب ہوگا ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدقن اند ملیک مقتدر متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی جنت میں فی مقعد صدقن سچائی کے مقام پر یعنی جنت کو اور ان کے اس گھر کو اور اس خاص مقام کو جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اند ملیک مقتدر مقتدر اقتدار والے بادشاہ یعنی اللہ رب العالمین کے پاس مقعد صدقن میں ہوں گے یعنی ایسے مقام اور ایسی جگہیں ان کو نصیب ہوگی جنہیں سچائی سے پہچانا گیا تو گویا سچائی انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور سچائی ہی انسان کی آخرت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی اور اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جو صفت انسان کو چاہیے وہ سچائی ہے اور سچائی کیا ہے حق کے مطابق بات واقعے کے مطابق بات خواہ اپنی ذات کی نفی ہوتی ہو خواہ نقصان ہوتا ہو کیا سمجھ میں آیا کیا ہوتی ہے سچائی سچ کیا ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے عربی کی تعریف میں ہے کہ صادق بہت میٹی کجور ہوتی جس کا ذائقہ اپنی اصل پر ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے ایمان اور منافقت کا فرق بھی اسی میں کوئی مومن ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اسی صفت پر ہے سچائی باقی نیکی اور خیر اور بھلائی کا راستہ کھول السدق تو معنینہ سچائی دل کو اتمنان بخشتی ہے سچائی واقعے کے مطابق مطابق حقیقت چیز ہوتی ہے سچائی دل اور زبان کی معافقت کا نام ہے سچائی ظاہر و باطن کے ایک ہونے کا نام ہے سچا انسان قابل اعتماد ہوتا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوشی دیتا ہے سچائی محس قول کی سچائی نہیں ہوتی بلکہ سچائی انسان کی نیت کی سچائی بھی ہوتی ہے ارادے کی پختگی کا نام بھی ہے معاملات میں سچا ہونا بھی اور اسی طرح آغاز و انتہا ہر چیز میں سچائی ضروری ہوتی انبیاء کی صفت ہے سچائی اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام سچے لوگوں کا ہے اور صدیقیت کیا ہوتی ہے صدیق اور صادق کا فرق کیا ہے صادق ہوتا ہے جیسے زبان کا سچا لیکن صدیق ہوتا ہے جو عمل سے سچائی کو ثابت کر دکھائے جو تصدیق کرے کامل سچائی اور سچی دوستی کس کو کہتے ہیں صداقت یعنی اردو میں ہم صداقت سچائی کو کہتے ہیں تو عربی میں صداقت کہتے ہیں سچی دوستی کو جوٹ تو گھڑنا پڑتا ہے نا اور سچ ایک فطرت کی آواز ہوتی ہے انسان کے اندر کی آواز ہوتی ہے دل میں اتمنان ہوتا ہے خواہ کوئی ناراض بھی ہو وقتی طور پر کسی کو اچھا نہ بھی لگے لیکن اپنے لیے اور دوسرے کے لیے نتیجے کے اعتبار سے وہی اصل چیز ہے اللہ سے ملاقات اور اللہ کے دیدار اور اللہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہونے کے لیے سچائی کے بغیر گزارا ہی نہیں سچائی آمال سالحہ کی کنجی ہے سچائی کے بغیر نیکی کی توفیق کا راستہ نہیں کھلتا چھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے کو برابر قرار دیا سمعون للکذب اکالون للصحت جھوٹ کو یاد رکھنے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے بلکل صحیح سچ سچ آدمی کے علم اور اس کے بول میں تضاد نہ ہونے کا نام جو علم ہے جو آپ جانتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے آپ وہی بولتے ہیں نہ اس سے بڑھاتے ہیں نہ اس سے کٹاتے ہیں تو سچا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان وہی بولے جو وہ جانتا ہے اور جو وہ نہیں جانتا کیا کہہ دے میں نہیں جانتا اور انسان جو بول رہا ہے وہ وہی ہو جو واقعی اس کے علم میں آیا ہو اور جو اس کے علم میں نہ آیا ہو اسے خود سے نہ گھڑے اپنی طرف سے نہ بیان کرے تو انسان کی معلومات اور انسان کے قول دونوں میں موافقت کا ہونا بہت ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات سچائی پر قائم ہے کیونکہ اللہ نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ہر چیز حق پر سچائی پر قائم ہے جو ہے وہی دکھائی دیتی ہے مثلا سورج کو آپ دیکھیں کیا دکھائی دیتا ہے جو وہ ہے کیا کرتا ہے جو اس کا کام ہے چاند کو دیکھ درخت کو دیکھ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ درخت لگائیں عام کا اور نکل آئے کچھ اور وہ وہی نکلے گا جو آپ لگائیں گے وہ ایسا ہی ہوگا ایک درخت کی جو خوشبو یا ایک پتے کی یا پھول کی جو ہے وہی آپ کو ملے گی چاہے آپ سو دفعہ اس کے پاس جائیں وہ وہی ہوگا وہ بدلہ ہوا نہیں ہوگا اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے پہاڑوں کو آپ دیکھیں پتھروں کو آپ دیکھیں مختلف چیزوں کو آپ دیکھیں اپنے ہاتھ اپنے پاؤں اپنے جسم کو دیکھیں وہ جو ہیں وہی نظر آتے ہیں اگر وہ تھکے میں ہیں تو وہ بیسی نظر آئیں گے اگر وہ صحت مند ہے تو وہ صحت مند ہی نظر آئیں گے وہ پریٹینڈ نہیں کرتے اسی طرح جانوروں کو بھی آپ دیکھیں بچوں کو بھی آپ دیکھیں تو ہر چیز جو ہے وہ سچائی پر ہے سوائے انسان کے جس کو عقل ملی شعور ملا اس نے اپنی عقل کو غلط استعمال کر کے ہر چیز کو مسک کیا ہر چیز کو بدل دیا تو آئیے اب پڑھتے ہیں کہ جھوٹ کیا چیز ہے کیونکہ جو سچ نہیں پھر وہ کیا ہے جھوٹ بنیادی طور پر قذب کا معنی ہوتا ہے غلط خبر دینا سچ کیا ہے درست خبر دینا چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ عمل سے ہو چاہے وہ رویے سے ہو اور جھوٹ کیا ہے غلط خبر دینا یہ جو لفظی معنی ہے نا یہ آپ پکا کر لیں اپنے ذہن میں تو باقی چیزیں سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گے جھوٹ کا معنی غلط خبر دینا یہ جھوٹ ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں آنکھ نے جھوٹ بولا آنکھ کب جھوٹ بولتی ہے انسان کی جب وہ کسی چیز کو جو وہ ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتی اپنے امیجنیشن سے کچھ اوری دیکھتی تو دھوکہ دے جاتی ہے میں آپ ایک چیز کو دور سے کچھ سمجھتے جو پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہو یہ تو میں کچھ اور ہی سمجھاتے ہیں یہ تو وہ نہیں تو یہ جو عمل ہے وہ کیا ہے دراصل جھوٹ کہ کسی چیز کے بارے میں وہ نہ بتانا جو وہ ہے خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی جھوٹ سے شروع ہوتی کہ جو چیز جو ہے نہیں اس کو وہ مقام دیا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے یا اس طرح پیش کیا جا رہا اسی طرح کذب السیر کا معنی ہوتا ہے چلنے کی کوشش نہ کرنا سیر کا کا معنی ہوتا ہے چلنا اور کذب السیر نہ چلنا تو جھوٹ ہے خبر غلط خلاف حقیقت خلاف واقعہ علم اور زبان کا فرق بے تحقیق بات بے سلس بات منافقت کا دروازہ کھول دیتا ہے بندے کے ایمان کو سخت نقصان دیتا ہے اور اگر انسان باز نہ آئے تو ایمان کا مکمل خاتمہ تک کر دیتا ہے انسان کی ہدایت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ قَالِ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور منکر حق ہو ناشکرا ہو گویا جھوٹے شخص کو ہدایت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے اور ہدایت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے اور ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے ہدایت ارشاد تو سب کے لئے جھوٹوں اور سچوں سب کے لئے لیکن ہدایت توفیق کہ سیدھے رستے پر جانے اور پھر نیکی کا کام کر لینے کی توفیق اور اس کا دروازہ کھل جانا یہ نعمت ملتی ہے سچے لوگوں کو یہ تھی آیت سورة زمر 3 اور سورة مؤمن آیت 28 میں فرمایا بے شک اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا کسی اس شخص کو جو حد سے بڑا ہوا اور سخت جھوٹا ہو تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ہدایت سے صحیح راستے سے اللہ کی گائیڈنس رہنمائی سے توفیق سے محروم ہو جاتا ہے اور جس پر کوئی دروازہ ہی بند ہو جائے اس کے لئے پھر آگے خیر اور بھلائی کرنے کے مزید چانسز کیا ہو سکتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اِيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کُونُوا مَا الصَّادِقِينَ کیونکہ انسان کی دوستی اسی شخص سے ہو سکتی ہے جس کو وہ اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق پاتا ہے یہ بالکل نیچرل ہے آپ اپنی پترت مرضی اور مزاج کے خلاف دوسرے کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے تو جو شخص خود سچا ہوتا ہے اسی کو سچائی سے اٹریکشن ہوتی اور وہ خود بخود سچے لوگوں کی طرف لپک جاتا ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی سچائی کا ایک عملی نمونہ نظر آتے ہیں اور ہر خیر اور بھلائی کے کام میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ خود سچے ہیں اپنے اندر سچائی رچی بسی ہوئی اور جہاں وہ سچائی کا کوئی بھی رخ دیکھتے ہیں فوراً اس کو سب سے آگے بڑھ کر قبول کر لیتے ہیں بغیر کسی انتظار کے حدیث ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے سچ نیکی کی طرف بلاتا ہے یعنی جب انسان سچا ہوتا ہے تو خود بخود اس کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہوتی گویا سچ اس کو پش کر رہا ہے اور اس کو لے جا رہا ہے اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے نیکی کے کاموں میں وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي لَلْجَنَّةِ اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْدُقُ سچ بولتا رہتا ہے حَتَّىٰ يَكُونَ صِدِّقَن یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو کہ عام انسانوں کے لیے ہائیسٹ گریڈ ہے اللہ کے نزدیک ہائیسٹ نبوت کے بعد صدیق کا مقام ہوتا ہے اور یہ مقام کب ملتا ہے جب انسان بار بار سچائی کا مظاہرہ کرتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے یعنی قذاب لکھ لیا جاتا ہے اور جب کوئی شخص اللہ کے ہاں قذاب ہو جاتا ہے تو پھر یعنی اللہ کے ہاں لسٹیں بنیوئے لوگوں کی ریجسٹریشن ہوتی ہے وہاں بھی کون کس گروپ میں ہے کون کس زمرے میں ہے کس گروہ میں ہے تو جھوٹ بولنا کوئی ایک معمولی کام نہیں ایک کے بعد جب ایک دفعہ جھوٹ بولتا چاہتا ہے انسان تو وہ بالاخر جھوٹے لوگوں کے ساتھ لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ اٹھے گا تو گویا بنیادی طور پر دو بڑے گروہ ہیں لوگوں کے ایک سچے لوگوں کا اور ایک جھوٹے لوگوں کا اگلی حدیث ہے انقبت بن عامر قال کل تو یا رسول اللہ من نجاتو قال املک علیک لسانک یہ پیش جو ہے نا املکو پہ اس کو جزم بنا لے املک املک علیک لسانک وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكْ وَبْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكْ رواہ الترمذی انقبت بن عامر اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہتے ہیں قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجاتو نجات کس چیز کا نام ہے یعنی نجات کس سے ہوتی ہے قالا فرمایا املک علیک لسانک اپنی زبان کو کابو میں رکھو املک کا کیا مانا مالک بنو یعنی اپنی زبان کے مالک بنو اور جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یعنی زبان کابو میں رکھو اور چاہیے کہ وسط کرے تجھ کو تیرا گھر یعنی تیرا گھر تجھے کافی ہو اپنے گھر میں رہو گھر ایک تو گھر ہوتا ہے جو گھر کے معنوں میں ہے اور دوسرا معنہ کیا ہے کہ اپنی حدود کی اندر اور اپنے کام سے کام رکھنا کیونکہ جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے یعنی ضرورت سے باہر نکلتا ہے کام سے باہر نکلتا ہے اور پھر واپس آکے اپنے گھر میں اپنے کاموں کو لگ جاتا ہے تو بہت سے شر اور خرابیوں اور برائیوں سے بچ جاتا ہے جتنا زیادہ آپ گھر سے باہر ہوں گے جتنا زیادہ آپ لوگوں میں ہوں گے جتنا فضول گپ شپ کریں گے اتنا ہی زیادہ احتمال ہے اس بات کا کہ آپ کی زبان سے غلط باتیں نکلیں گی اور خاص طور پر بے بنیاد باتیں جھوٹی باتیں تو جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے کام سے کام رکھے اپنے دائرہ کار میں رہے اپنے مقصد پر فوکس کرے اور بیکار میں لوگوں سے انٹریکٹ نہ کرے وبکی اللہ خطیعت اک اور اپنی خطاؤں پر رو یعنی اگر غلطی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تعویلیں کرو اس کو جسٹیفائے کرو اور اسے درست قرار دو اس کا اطراف کر لو اس پر رو لو اور اللہ سے معافی مانگ لو تو خود بھی قرار آ جائے گا اور آگے مزید نیکی کا دروازہ بھی کھل جائے گا دیکھیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی سب سے پہلے تو خود اپنے آپ سے جگڑنا پڑتا ہے اپنے سے لڑنا پڑتا ہے اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے پھر چونکہ جھوٹی بات یا خلاف حقیقت بات اس کو کائنات کی کوئی چیز اکسپٹ نہیں کرتی وہ سب کے لیے ایک ناپسندیدہ چیز ہے لہٰذا وہ صرف اپنے سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا ہے کسی سامنے والے سے نہیں بول رہا ہوتا وہ ہر ایک سے بول رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک غلط بات کر رہا ہے خلاف حقیقت بات کر رہا ہے اور پھر اس پر وہ اسرار کر رہا ہے اور اس کی وہ اصلاح نہیں کر رہا تو ایسے میں وہ سارا سٹریس اور سارا بوجھ اور سارا غم جو ہے وہ کس پہ جائے گا خمیازہ کون بکتے گا نتیجہ کس پہ پڑے گا اسی پہ جس نے کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا مان لینا ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور میں نے کی ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں اور انسان اس پر رو کر اللہ سے معافی مانگ لے تو آپ نے دیکھو گا دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی بھلائی کے نسخے نجات اسی میں ہے کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی زبان کابو میں رکھے لوگوں سے بقدر ضرورت ملے اور اپنی غلطیوں پر روئے صرف اعتراف نہیں بلکہ انہیں اپنے حق میں نقصان دے سمجھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں تین ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف کرے و اذا اتومن خانہ اور جب اس کو امانت دی جائے یا امین بنایا جائے تو خیانت کرے اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اگرچہ وہ روزہ رکھے اگرچہ وہ نماز پڑھے اور اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں خواہ کوئی شخص روزہ رکھے یا نماز پڑھے یا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے تو وہ پکا منافق ہے اور منافقین کا انجام کیا ہے اصل میں اگر زندگی کو سچائی کی بنیاد پر استوار کرنا ہو تو پوری زندگی کو ریش ڈیول کرنا پڑے گا یہ کمپلیٹ چینج کا نام ہے سچا بننا ایک نیا لائف سٹائل ہوگا جو اخلاص پر مبنی ہوگا جس میں انسان اپنی زبان اپنی گفتگو اپنے قول اور اپنے معاملات کو صحیح طور پر استوار کرے گا کیونکہ یہ دو مختلف زندگیاں ہیں کیسے کیسے مختلف سچائی نور ہے روشنی ہے اور جھوٹ اندھیرہ ہے تو اتنا ہی فرق ہوگا جیسے دن اور رات میں مثلا کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ یہ سب سے پہلے سچ ہے جو کوئی بولتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں صرف وہ معبود ہے میں اس کا بندہ ہوں مجھ اس کی اطاعت کرنی یہ کہنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی من مانی کرے یا اوروں کی بات مانے یا اللہ کی اطاعت اور فرمبرداری نہ کرے تھوڑی دیر میں مثلا نازان ہوتی ہے نماز کا وقت آجے اور وہ نماز نہیں پڑتا تو اس نے جو بات کہی کہ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کی بات کہاں گئی جھوٹی ہو گئی اگر تم واقعی سچے تھے تو تم حیال السلاہ اور حیال الفلاہ کا جواب دیتے اور نماز ادا کرتے پھر اس کے بعد عام روز مرہ زندگی میں ہمارے دین کی عم سے بہت سے تقاضی جب ایک شخصی کہتا ہے کہ میں اللہ کو سب کچھ مانتا ہوں اور پھر اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ تو ایک جھوٹے انسان کی طرح سب کچھ کر رہا ہے اس کے تو زبان اور اس کی عمل میں تضاد ہے فرق ہے وہ اللہ کو نہیں اپنے دل کو الہ مانے ہوئے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کیا تم نے دیکھا اس سخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے کیا بھلا پھر تم اس پر کارساز ہو سکتے تم اس کا کچھ بنا سکتے تم اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کی عبادت نہ کرو اب جب انسان شیطان کی عبادت ویسے تو نہیں کرتا لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سکیئے اہد کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کا دعوی لا الہ الا اللہ سچ نہیں جھوٹ کہہ رہا ہے اس میں تو اس کے تو ایمان کا دعوی ہی سچا نہیں منافقین کو منافقین کیوں کہا جاتا تھا کیا مشکل تھی ان کی کیا فرق تھا جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو کیا کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے تو ان کو کیا کہتے ہم تمہارے ساتھ یہ جو ڈبل فیس لوگ تھے دورے چہرے والے ادھر ہوتے تو ان کی مرضی کی بات ادھر ہوتے تو ان کی مرضی کی بات کیا یہ دھوکہ نہیں تھا اور کیا کرتے تھے منافقین کہا جاتا کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اور کیا کرتے جب انہیں نماز کی طرف بلائے جاتا اگر ہم سب اپنے اس رویے پر غور کریں کہ آزان ہوتے ہی ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے کتنا بھاگ کے ہم اس کی طرف آتے ہیں تو یہی سے ہمیں اپنے ایمان اور اپنی سچائی کا پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے سچے ہیں اور اور کیا کرتے تھے جب انہیں جنگ کے لیے بلائے جاتا تو نہیں آتے تھے اور جب مال غنیمت آتا تو پوراں پہنچ جاتے تھے یعنی انہیں اسلام سے صرف مال حاصل کرنے اور دنیاوی فائدوں کی حد تک فرص تھی اور کیا کرتے تھے کیا کردار آتا ہے ان کا اہل ایمان کا مزاق اڑاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے باتیں سننے کے لیے تجسس کے لیے اور پھر جا کے ان میں کئی جھوٹ ملاک اوروں کو بتاتے ایمان والوں کو بے وقوب سمجھتے تھے اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے والوں کو بے وقوب سمجھتے تھے یا نیکی کے کسی بھی کام کی دعوت ہوتی سب کچھ ہلٹ اور اسی طرح جیسے صورت توبہ میں آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو نماز کا وقت آنے پر اپنے دل کا جو جائزہ وہ ضرور لینے کہ کیا آزان سنتے ہی ہم خوش ہوئے ہیں یا اس کو اپنے لیے ایک مسئیبت سمجھ کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے بعض اوقات کی کسی چیز میں جلدی ہوتی ہے یا کوئی مرجنسی ہوتی ہے یا کسی اور شخص کو آپ سے ایسی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن اگر روزانہ کا طریقہ ہی یہ بن جائے کہ دوب پیلی پڑے تو نماز پڑی جائے تو ایسی نماز کو منافقین کی ہی نماز قرار دیا گیا ہے کہ جو دوب کے پیلہ پڑنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور جب تھوڑا وقت رہتا ہے تو پھر ٹھونگے مارتے جیسے مرغہ دانے چنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تل کا صلات المنافق پوچھا گیا کہ کون سی تو فرمایا کہ جو دوب کے پیلہ پڑنے کا انتظار کرتا ہے اور جب تھوڑا سا وقت بچتا ہے تو پھر جلدی سے اس طرح سجدے کرتا ہے جیسے مرغہ زمین پر ٹھونگے مار رہا دانہ چننے کے لئے اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے اس نماز میں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو نماز دیر سے پڑی جاتی ہے وہ واقعی ٹھونگے ہوتی وہ پنجابی میں ایک محابرہ نا ویلے دی نماز تک ویلے دی اٹکرہ وہ صرف زمین پر ٹکرے مارنے والی بات ہی رہ جاتی ہے بنیادی طور پر منافقہ جنم لیتی ہے دنیا کی محبت سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا تو جب انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگتا ہے تو دنیا کے کام اس کو زیادہ اہم لگتے ہیں زیادہ ارجنڈ لگتے ہیں زیادہ ضروری لگتے ہیں اور ان میں وہ اتنا مشغول رہتا ہے کہ پھر اللہ کے ذکر اور اللہ کے دین کے لئے اس کے پاس وقت نہیں بچتا یا وہ اتنا اہم نہیں رہتا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ میں بعض وقت ہم بڑے بڑے جھوٹ بولنے سے تو برہیز کرتے ہیں لیکن کچھ اس قسم کے جھوٹ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور انہیں ہم بولتے ہوئے یا اختیار کرتے وقت احساس بھی نہیں کرتے اگلی حدیث ہے عن عبداللہ بن عامر انہو قال دعاتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدن فی بیتنا فقالت ہا تعال اعتیکہ فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تعتیہ قالت اعتیہ تمرا فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکی لو لم تعتیہ شیئن کتبت علیکی کذبتن رواہ ابو داود سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک دن بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے اس نے کہا میں خجور دوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا اور یہ چیز کتنی عام ہے ماں بچوں کے ساتھ ہر وقت جھوٹی باتیں کرتی رہتی اتاکہ بچے جھوٹ کو بھی جھوٹ نہیں سمجھتے اور اسی پہ تربیت پاتے اچھا تم ایسا کر لو تو تمہیں یہ ملے گا تم وہ کر لو تو تمہیں یا یہ کہ جھوٹی بات کر کے ان کو ٹال دیا یا ان سے جھوٹ بلوایا فون پہ یہ کہہ دو فلاں سے یہ نہ کہنا یہ کہنا یعنی ان کو جھوٹ پکا کر آکے وہ کہلوا کے بھیجا اب ہم سمجھتے ہیں بچے ہیں معصوم ہیں ان کو کیا پتا لیکن کیا ہوتا ہے وہ پھر جس ماحول میں تربیت پاتے ہیں وہ اس سے بھی بڑے جھوٹے بن کے نکلتے ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں کو دوسروں کو دھوکہ دینا سکھایا ہو وہ جب بڑے ہوتے تو ماں باپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں تو بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بچے ہیں اور اس کو ہم بہلانا کہتے ہیں جھوٹ بولنا کہتے بھی نہیں جھوٹ مانتے بھی نہیں کیونکہ جو چیز عمل سے انسان سیکھتا وہ کہیں زیادہ پکی ہوتی ہے وہ سچائی ہو یا جھوٹ ہو بنسبت اس کے جو صرف زبانی کی سیلیکٹر سے سیکھیں اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ماں باپ اپنے لئے کیا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتے سچ کا یہ جھوٹ کا اگر جھوٹ بولا اور ان کو جھوٹ سکھا دیا اور وہ جھوٹ پر پلے اور جھوٹ ان کی زندگی میں ایک نوم بن گیا تو پھر وہ بیج کس نے لگایا تھا اور اس کا صلح یا وہ کانٹے کس کے راہ میں آئیں گے لگانے والوں کے اور والدین کا صرف سچ کی تلقین کرنا کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ خود سچے نہ ہوں اور سچے بن کے نہ دکھائیں پھر جھوٹ کے ایک اور قسم ہے سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے کہ جو کسی نے کہا اس کو بغیر تحقیق کے بغیر انالائز کیے آگے پہنچا دے اور اس میں آپ دیکھئے کہ صرف زبانی باتیں ہی نہیں عملی طور پر بعض اوقات ہم اتنا انفلوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جو بات ہم آگے پہنچا رہے ہیں وہ سچ بھی ہے یا نہیں اور اس میں ایسی فیک قسم کی میلز چھوٹے قصے جھوٹی باتیں چھوٹ پر مبنی سٹوریز بنائی ہوئی ان کو ہم اصلاح کے لیے آگے ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں جھوٹے خواب تو کوئی بھی چیز جس کی بنیاد پتہ نہ ہو جس کی اوریجن پتہ نہ ہو اس کو پھیلانا بھی جھوٹ پھیلانے میں حصہ لینا ہے اور انسان اگر غلطی سے ایسا کر جائے تو جب اس کو احساس ہو وہ ریلائز کرے تو اس سے کیا کرنا چاہیے وڈڈوہ کر لینا چاہیے اور اعلان کر دینا چاہیے کہ یہ بات جس سور سے پہنچی وہ درست نہیں تھا اور جس کو پہنچی وہ اپنی اصلاح کر لے پھر اسی طرح بعض اوقات لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس موقع پر اگر آپ بہت سیدھی سیدھی باتیں کرے تو وہ فساد مزید پھیل سکتا ہے ایسی صورت میں اجازت دی گئی کہ انسان کچھ خاموشی سے کام لے یا بات کا کچھ حصہ جو ہے وہ آگے نہ پہنچا ہے تاکہ مزید فساد کی آگ نہ بھڑکے ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن نے انہیں خبر دی کہ ان کی یعنی حمید کی والدہ سیدہ ام کلسوم بنت اقبہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لئے کسی اچھی بات کی چوگلی کھائے یعنی ایک شخص جو دوسرے سے ناراض ہے ان کے درمیان صلح کرانے کے لئے ان کی بری باتیں نہیں بلکہ اچھی باتیں دوسرے تک پہنچائے مثلا اگر ایک شخص دوسرے کے بارے میں کچھ پہنچا رہا ہے اور وہ کہے اس نے میرے بارے میں کوئی غلط بات کی ہوگی ایسا بھی کہا ہوگا ایسا بھی کہا ہوگا تو اس موقع پر انسان اس کی تصدیق نہ کرے بلکہ اگر کوئی اچھی بات معلوم ہے تو اس کو پہنچا دیں یہاں پر یہ لفظ آیا ہے نا فَيَنْمِي خَيْرًا تو يَنْمِي ایک نموب سے ہے نشو نما دینا کسی چیز کو یعنی بڑھانا يَنْمِي خَيْرًا یعنی خیر کو بڑھا کے بیان کرے یعنی مثلا کسی کی طرف سے جب وہ بات پہنچائے تو وہ کیا کرے خیر کی بات کو زیادہ سٹریس کے ساتھ بتائے بار بار بتائے لیکن اس شخص نے جو غلط باتیں کہیں ہیں ان کو چھپا جائے ان سے بھی یہ بھی اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے درمیان ان آپس کے تعلقات کی اصلاح کتنی ضروری چیز ہے کہ جھوٹ جو منافقت کی علامت ہے جس کے بولنے کی اجازت نہیں اور سچائی جو انتہائی پسندیدہ ہے اگر سچائی سے ایسا بگاڑ آتا ہو تو ایسی سچی باتیں آگے نہ پہنچائے اس سچائی کو وہ روک لے مثلا ایک شخص دوسرے کے بارے بہت کچھ برا کہتا ہے اور بیچ والے کو پتا ہے لیکن وہ آگے نہ پہنچائے تاکہ کیا نہ ہو مزید لڑائی اور مزید فساد اور مزید جھگڑا بلکہ اگر کوئی ایک اچھی بات پتا ہو تو اس کو اتنا زیادہ کرے یا نمی خیرن اس خیر کو اتنا اگائے اتنا اگائے اتنی دفعہ کہے کہ دوسرے کو اس کی خیر کا یقین آ جائے اور پھر وہ فساد ختم ہو جائے او یکولو خیرن یا یہ کہ اگر اس نے کوئی بہت اچھی بات نہیں بھی کہی تو یہ بیچ والا شخص اس کی طرف سے اچھے ہی جذبات مہچانے کی کوشش کریں اور اپنی طرف سے کیا کہے کہ نہیں وہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے خیرخواہ ہی ہے تو ایسی بات جو ہے وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوگی جہاں اس چیز کی تھوڑی رخصت ہے اجازت ہے اس اجازت کو تم کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے ینوی کا لفظی معنی ہوتا ہے نموو کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اردو میں نموو کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا گروہ کرنا اور کس طرح یعنی جب گروہ ہوتی رہے ایک چیز یعنی ایک بیٹ سے سو پھل نکلے تو وہ ایک چیز سو بن گئی اب اگر کسی نے ایک کے بارے میں ایک اچھی بات کہی تو اس کو ایک دفعہ کہنے کہ بجھے دس دفعہ کہے تو وہ کیا ہے وہ اچھی بات کو اتنی دفعہ پہنچا رہا ہے بڑھا رہا ہے پروموٹ کر رہا ہے کہ وہ دوسرے کا دل جو ہے وہ اس کی طرف سے صاف ہونے لگ جائے اور اس کے برقس جو اس کو پتہ ہے کہ اس نے فلاں فلاں بری بات کہی ہے دوسرا پوچھے بھی تو وہاں وہ خاموشی اختیار کرے ایسی بات نہیں بنانی چاہیے پھر بھی کہ جو پھر جھوٹ ثابت ہو اور پہلے سے بھی کام خراب ہو یعنی یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جاری یعنی خیرن عربی لفظ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو خود بخود مانا بتا دے گا اس کا تعلق بھی حکمت سے ہے کہ دوسرے کی خوبیاں اور بھلائیاں جو ہیں ان کو خوب پروموٹ کیا جائے اور جو وہ غلط باتیں کر رہا ہے جس سے فساد ہو سکتا ہے ان کو دبا دیا جائے سیدنا ابو الحوراء سعادی سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد ہے انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ یاد ہیں وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے اور اس کو اختیار کر جس کے بارے میں تجھے شک و شبہ نہ ہو اس لیے کہ سچ اتمنان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بچینی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ وہ چیز ہے یہ جھوٹی بات وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کے دل میں ایک خلش اور ایک بچینی اور ایک انکمفٹیبل سی فیلنگ پیدا ہو جائے تو انسان زیادہ باتیں نہ ہی کرے اتنی کرے جتنی وہ ہے اور پھر خاص طور پر جہاں شک پڑ جائے وہاں بات کو یقینی انداز میں نہ کرے شک والی بات کو شک والی انداز میں کہنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے صحیح سے یاد نہیں لیکن کچھ مفہوم ایسا ہی بنتا ہے کچھ مجھے یوں ہی یاد پڑتا ہے جسے بات ایسے تھی وہ ایک سیف سائیڈ ہو جاتی تاکہ سننے والا بھی اس کو پکی بات نہ سمجھے اور اگر وہ آگے اس کو کہیں کوٹ کرے تو وہ بھی یقینی بات کی طور پر روایت نہ کرے بلکہ اسی ٹون میں اسی انداز میں اور اسی درجے کی طور پر کرے کیونکہ باز وقت کھا کے بیان کرتا ہے اور وہ کیا بن جاتا ہے بات کچھ ہوتی ہے اور وہ کچھ سے کچھ شکل اختیار کر لیتی چھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہوتی کہ انسان دوسروں کو ہسانے کے لئے جھوٹی باتیں کرتا ہے اس کی بھی ممانت سیدنا بحض بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولے ہلاکت ہے اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے تین دفعہ آپ نے اس کو بددعا دی کہ ایسا شخص ہلاک ہو نقصان اٹھائے جو محض دوسروں کو ہسانے کے لئے خوش کرنے کے لئے جھوٹی باتیں گھڑے کیونکہ اس سے بھی انسان کا اعتبار جاتا رہتا ہے اصل میں جھوٹ کی ممانت اس لئے بھی ہے کہ جھوٹ انسان کی اوورال پرسنالیٹی کو بھی نقصان دیتا ہے اور پھر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے رزق گھٹ جاتا ہے جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی ہو جاتی یعنی جھوٹ جہاں ایمان کا نقصان ہے وہاں مال کا نقصان بھی ہے مثلا کیسے جھوٹ سے مال کا نقصان کیسے رزق میں کمی کیسے رزق گھٹ جاتا ہے یعنی تھا گھٹ گیا کیسے گھٹتا ہے ایمانداری سے کام نہ کرنے کی وجہ سے جاب چھوٹ جائے اگر کوئی مثلا تجارت کرتا اور اس میں وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے دوسرے کا جس سے وہ لین دین کر رہا ہے اس کا ٹرسٹ جاتا ہے اور وہ آئندہ وہاں سے سعودہ لینے کی وجہ کہیں اور سلا جائے گا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے اور ہم ناشکری کی وجہ سے کیا کہتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہے ہے یا نہیں مشکل گزارہ ہے یا کچھ لوگوں کو نہ دینے کے لیے ہم ان کو اگزاجریٹ کرتے رہتے ہیں حالات بڑے تنگ ہیں اور پھر وہ واقعی تنگ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب انسان کی وجہ سے بھی انسان اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا چیزوں سے جیسے سچے انسان کو ہوتا ہے بعض وقت فقیر اور بیگرز لوگ جو ہیں وہ مسلسل جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں ہم بھوکے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں اور ان کے پاس اگر بہت کچھ بھی ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھائی نہیں سکتے کیونکہ ان کو فقیر بن کے رہنا پڑتا ہے اور ان کے پاس اگر ملینز بھی ہو تو کس کام کی اگر وہ پھٹے وے کپڑے پینے میں ہیں یا بھوکے نظر آ رہے ہیں یا ان کا حال ہلیہ بگڑا ہوا ہے تو اس رسک کا کیا فائدہ جو جھوٹ کی بنیاد پر انہوں نے اکٹھا کیا اور پھر جھوٹ کی بنیاد پر اس سے فائدہ بھی کچھ نہ اٹھا سکے یعنی رسک جو ہے وہ مادی بھی ہوتا ہے اور رسک جو ہے وہ روحانی بھی ہوتا ہے اور علم بھی رسک ہے اور خیر اور بھلائی کے اور مواقع جو ہیں وہ بھی رسک ہے تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے اور پھر وہ جو خیر اور بھلائی کا معاملہ اس سے کیا جا سکتا تھا اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے دیکھئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کا پیش آتی جھوٹ بولنے کی پیچھے کیا نفسیات ہوتی اگر غور کرے تو آپ کو کبر ملے گا تکبر کیسے انسان کیوں جھوٹ بولتا ہے بعض اوقات کہ اگر وہ سچ بولے گا تو اس کی بیزتی ہو جائے گی ناک کٹ جائے گی شرمندگی ہوگی اس کو بدنامی ہوگی یہی اسباب ہوتا ہے نا عام طور یا یہ کہ جو وہ ہوتا نہیں وہ بن کے دکھانا چاہتا ہے اس کے پیچھے بھی کیا نفسیات ہوتی بڑا بننا چاہتا ہے نا مثلا ایک شخص فقیر ہے کچھ نہیں اس کے پاس لیکن وہ ایسے لباس پہنتا ہے کہ لوگوں کو کیا دھوکہ دیتے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے پھر اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پیش کیا اور ان کا کہ مجھے طلب نہیں اور یہ نہیں کہ انہوں نے جھوٹی بولا ہوگا کیونکہ شادی کا دن ایسا دن ہوتا ہے کہ جب انسان کو بھوک ہو بھی تو واقعی ایک عجیب اموشنل سٹیٹ ہوتی کہ طلب نہیں بھی ہوتی یعنی کہ کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان کا کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا اس کا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کے ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو کہ جھوٹا تکلف جو ہے وہ بھی درست نہیں تو انسان وہ نظر بھی نہ آئے کہ جو وہ ہے نہیں نہ زیادہ امیر اور نہ فقیر یعنی جہاں یہ منع ہے کہ اپنی حسیت سے کہیں بڑھ کے نظر آئے وہاں یہ بھی منع ہے کہ اپنی حسیت سے اتنا کام نظر آئے کہ دوسرا شخص اس کے بارے پھر دھوکہ کھا جائے یعنی ایک نیچرل انداز میں رہنا چاہیے جو آپ ہیں وہی آپ نظر آئے خواہ وہ علم کا معاملہ ہو خواہ وہ مال کا معاملہ ہو خواہ وہ کسی بھی کام کا معاملہ ہو یعنی کام کے معاملے میں کیا ہے کہ مثلا اگر آپ کوئی کام چھوٹا موٹا کر رہے ہیں اور آپ ظاہر کریں کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے جھوٹ ہو جاتا ہے اور یہ خود نمائی میں اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے کس طرح انسان اس سے باہر نکلے جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے خود کو بڑا منوانے کے لیے یعنی عموماً جھوٹ کی وجہ کیا ہے خود کو بڑا منوانا اپنی بڑائی کا سکھا جمانا اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں چھوٹا نہ ہونے دینا اس کا علاج کیا ہے کیسے انسان اپنے آپ کو منائے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نہ کوئی مجھے بڑا سمجھے اس کا حل اور علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ خواہ اس دنیا میں کوئی بڑا ہے خواہ کوئی چھوٹا ہے سب کا انجاب ایک ہی مٹی کا گڑا موت کوئی کتنا بھی بڑا امیر ترین انسان ہو کتنا بھی بڑا عزت والا ہو کتنی بھی شہرت ہو اس کے پاس کہاں جاتا ہے کہاں جاتا ہے قبر میں وہ قبر کوئی سنگے مرمر کی بنا دے یا گولڈ کی بنا دے یا چاندی کی بنا دے قبر قبر ہے خواہ وہ شیشے کا بقصہ ہو یا لکڑی کا ہو سب ایک ہی زمین میں جا رہے ہیں ساری بڑائیوں کو وہی خاک میں ملنا ہے پھر قیامت کے دن کیسے اٹھیں گے قیامت کے دن بڑا کون ہوگا سچا آج کا دن سچے لوگوں کو ان کا سچ کام آئے گا سچوں کی سچائی ان کو فائدہ دے گی تو سچا ہونا الٹیمیٹلی فائدہ مند ہے یہ صرف چند دن کی بڑائی ہے چند دن کا نام ہے چند دن کی شہرت ہے چند دن کا روب ہے چند دن کی عزت ہے ان سب چیزوں کو ایک ہی گڑے میں جا کے ملنا ہے اور پھر دوبارہ جب سب اٹھیں گے اصلی حالت میں اٹھیں گے کوئی بن کے اٹھ سکتا ہے وہاں سے کوئی اٹھ سکتا ہے وہاں سے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرے وہاں نہیں اللہ کے ہاں فیصلہ سچائی کی بنیاد پر ہوگا پھر اس جھوٹ کا کیا فائدہ یا جھوٹی شہرت اور عزت کا جو صرف چند دن کے لیے ہو اور جس کا انجام اتنا محشتناک ہو تو بہرحال جھوٹ جو ہے وہ نقصان دے ہیں خواہ اللہ پر باندھا جائے جیسے شرک ہے یا اللہ کے بارے میں جھوٹی بات بتانا جو اللہ نے نہیں فرمائی خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے کوئی جھوٹی حدیث گھڑ کے سنائی جائے خواہ وہ جھوٹا خواب ہو کیونکہ بتانی جھوٹ کی ایک قسم کیا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا ہی نہیں یعنی جھوٹے خواب بیان کرنا اچھے اس کے پیچھے بھی کیا نفسیات ہوتی جھوٹے خواب بیان کرنے کے پیچھے یا چھوٹا مٹا خواب ہوتا ہے اس کو اتنا بڑھا کہ پتنی کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے کیا چیز ہوتی تاکہ ہماری امپورٹنس بنے لوگوں کے دل میں ہمارا روپ قائم ہو لوگوں کے دل میں ہماری نیکی اور تقویٰ اور معلوم نہیں کیا کیا اصل وہی پیچھے چھپا ہوا دکھا ہوا اور بڑھائی کی اور بڑھا بننے کی خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے دیکھا ہی نہیں پھر اسی طرح بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو یعنی دوسرے کے بارے میں بغیر تحقیق کے جھوٹی بات سوچنے سے کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے یعنی آپ کسی کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں جو اس کے بہم و گمان میں بھی نہیں جو اس کے خیال میں بھی نہیں پھر اسی طرح عدالتوں میں جھوٹ جھوٹی گواہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں صحابہ نے ارز کیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی تو بیٹھ گئے اور کہا کہ جھوٹی گواہی یعنی جھوٹی بات اور آپ برابر کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں پھر اسی طرح مبالغہ آرائی یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعریف میں مبالغے سے کام نہ لو ایگزیجریشن نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا پس میں تو صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں پس تم مجھے اس کا بندہ اور اس کا رسول کا ہو نہ اپنی جھوٹی شورت بنانے کے لیے جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ کسی کو بڑھانے چڑھانے کے لیے مبالغہ آرائی کرنا چاہیے یا کسی کے بارے میں ایسے جذبات کا اظہار کرنا جو آپ کے دل کے جذبات نہیں مثلا آپ کسی سے کہے کہ میں تو آپ کی بے حد عزت کرتی ہوں اور دل میں خاک برابر عزت نہ ہو کسی سے کہے کہ میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں دل میں کوئی محبت نہ ہو تو انسان دوسرے کو جھوٹی باتیں کر کے اپنے سے رازی کرنے کی کوشش نہ کرے جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو اور ہر ایک کی سچائی اس کی عمل سے ظاہر ہو جاتی کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے کون کس کی کتنی عزت کرتا ہے کون کس کے بارے میں کیا سوچتا ہے صرف زبان کی باتیں کافی نہیں ہوا کرتی پھر اسی طرح جھوٹی قسم کھانا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں انہیں پاک بھی نہیں کرے گا جو جھوٹی قسم کھاتے پھر اسی طرح رمضان میں اگر آپ اپنا ایک حدف رکھ لیں اپنے تذکیہ اور اصلاح کا اور پورا مہینہ اس بات کی پریکٹس کریں کہ مجھے روزہ رکھ کر نہ کوئی جھوٹی بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی جھوٹی کسی کی تعریف اور نہ ہی جھوٹے جذبات کا اظہار اور نہ ہی کوئی جھوٹ بولنا ہے اور دعا بھی اپنے لئے کرتا رہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچا ایمان نصیب کرے جب آپ شعوری کوشش کریں گے کہ مجھے غلط بیانی نہیں کرنی حاصل کیا ہوگا ملے گا کیا یا توفیق یا کوئی خیر بھلائی ملنی ہے وہ بھی نہیں ملے گی اگر جھوٹ سے کام لیا اور خاص طور پر روزے کو جو نقصان دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے جو آدمی جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑے مَن لَمْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّورَ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ تو یہ آپ کا اگلا ٹارگٹ ہے کیا ہے حدیث کا مطلب مَن لَمْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّورَ جس نے جھوٹی بات نہ چھوڑی وَلْعَمَلَ بِهِ اور اس پر عمل کرنا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ اللہ کو کوئی حاجت نہیں فِي اَن يَدَعَ تَعَمَهُ وَشَرَابَهُ کہ کوئی شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے تو روزہ محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اس میں اہم ترین چیز کیا ہے کہ انسان سچا ہو تو سچ جو ہے نیکی کا دروازہ ہے اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے لہٰذا ہمیں سچا بننا ہے اپنی نیت میں جو ہم ارادے کریں اپنے خیالات میں سوچ میں اپنے رویے میں گفتگو میں معاملات میں اور اسی طرح پرہیز کریں کس سے جھوٹ سے جھوٹے رویوں سے جھوٹی شہرت سے جھوٹی تعریفوں سے جھوٹے مزاق سے جھوٹے خواب بیان کرنے سے کہا جاتا ہے جو شخص اللہ سے سچائی مانگتا ہے طلب کرتا ہے کہ اللہ اس کو سچا بنا دے اور اس کی زندگی سچ ہو جائے اللہ اس کو ایک ایسا آئینہ دیتا ہے یا ایک ایسا میار یا کرائیٹیریا دیتا ہے جس سے وہ حق اور باطل کو دیکھنے لگتا ہے یعنی اللہ اس کو صاحب بصیرت بنا دیتا ہے اللہ اس کو حکمت عطا کرتا ہے اور سچائی سے کیا چیز روکتی ہے انسان کو یہ ڈر کہ پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا وہ چھڑ جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا وہ مجھے کچھ دے گا نہیں میں اس سے محروم ہو جائیں اس سے یہ سب شیطان کے خوف ہیں جب انسان سچ بولتا ہے تو شیطان ڈراتا ہے کس سے نقصان سے لیکن سچ فائدہ ہی دیتا ہے اور جھوٹ بولنا بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ شاید فائدہ دے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ انسان کو لازمی طور پر یقینی طور پر نقصان ہی دیتا ہے پہہذا انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی تمناوں میں خواہشات میں ارادوں میں سوچوں میں تمنا کی بات میں نے کس لی کی کہ بعض اوقات ہم جھوٹی تمنایں کرتے ہوتا ہمارے دل میں کچھ نہیں کہتے ہیں کبھی یہ بھی ہو جائے میں یہ بھی کرلوں میں حج کرلوں میں فلان کرلوں اور اندر سے ارادہ وغیرہ کوئی پکا نہیں ہوتا تو جھوٹی تمنایں جھوٹی خواہشات کا اظہار کرنا جھوٹی باتیں کرنا یہ انسان کو نقصان دیتا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ہے کچھ نہیں یہ صرف لوگوں کو رازی کرنے کے لیے اظہار کر رہا ہے لہذا اللہ توفیق بھی نہیں دیتا راستہ بھی ہموار نہیں کرتا اور موقع بھی اتا نہیں کرتا لہذا رمضان کا مہینہ کیا ہے سچائی کی تجدید کا مہینہ جیسے اس روز بھی شاید میں نے بات کی تھی کہ ہر رمضان میں انسان اپنا ایک ٹارگٹ رکھ لینا اس رمضان میں مجھے یہ اچیو کر کچھ باتیں تو آپ روٹین کی کریں گی روزہ رکھیں گے نماز پڑھیں گے تراوی پڑھیں گے صدقہ خیرات جو روٹین کا آپ کریں گے زکاة وغیرہ کا حساب کریں گے قرآن کی تلاوت ذرا وزید کریں گے قرآن کو پھیلانے کی کوش کریں گے یہ تو کام وہ ہیں کہ جو ایک روٹین ہے لگے بندے کام ہے رمضان کے لیکن ان کے علاوہ بھی ہمیشہ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ ہر روز اٹھے اور اس کی تجدید کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے یہ رمضان میں نے اس طرح گزارنا ہے کہ یہ گزرے تو میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی سچے دل سے